جولائی 2018 میں UGC نے ایک ڈیسیزن لیا تھا کہ اسسٹنٹ پروفیسر کی ریکریوٹمنٹ کے لیے پی ایچ ڈی کو کمپلسری کر دیا جائے گا یونیورسٹی لیول پر اس کے لیے ٹوٹل تین سال دیے گئے تھے اور اس کی ایمپلیمنٹیشن ایک جولائی 2021 میں ہو گئی یعنی ایک جولائی 2021 کے بعد اگر آپ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہیے اس ایمپلیمنٹیشن کے بعد UGC کے پاس اس رول کو رد کرنے جہاں پوسٹ پون کرنے کے لیے ریپرزنٹیشن گئی اس کا میجر کارن پریزنٹ سرکمسٹانسز کووڈ کی مہاماری تھا ان ریپرزنٹیشن کے رییکشن میں UGC نے پی ایچ ڈی پلس UGC نیٹ اور ادر کوالیفکیشن کا ڈیسیزن اور اسسٹنٹ پروفیسر ان پوائنٹنگ ان یونیورسٹیز کو پھر سے پوسٹ پون کر دیا ہے جو کینڈیڈیٹ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جا کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے نراش نہ ہو کیونکہ یہ صرف پوسٹ پون ہوا ہے کووٹ کی بجائے سے اس کو پوری طرح سے کینسل نہیں کیا گیا ادھک سے ادھک ایک یا دو سال بعد یہ پھر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اگر آپ اب یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر لگنے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ چینج جو اسسٹنٹ پروفیسر آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے لیے ہے وہ اپی آئی سکور کے رگارڈنگ ہے ہم جانتے ہیں کہ اکیڈیمک پرفارمنس انڈیکیٹر کافی دیر سے کنٹروورشیل رہا ہے کیونکہ لارج نمبر آف ٹیچرز جو فیک سکورز گین کر رہے تھے فار اگزامپل کوئی سیمینار میں کانفرنس میں ٹیچر جاہی نہ رہا جاتا ہی نہیں ہے اور وہ اس کا سرٹیفکیٹ گین کر لیتا ہے دوسرا ریسرچ جنرلز کی اتنی بری حالت ہوئی انڈیا میں کہ راتو رات ایمپیکٹ فیکٹر لگوا لیے گئے پیر ریویوڈ جنرل جہاں ریفریڈ جنرلز کی تو ریس لگ گئی اتنے جنرلز شروع ہو گئے اس میں پیپر پبلش کروانے کے لیے پبلیشر بگ اماؤنٹ لینے لگے راتو رات نیشنل لیول کی بک چھپ جاتی ہے جس کا ایپی آئی سکور ملتا ہے تو شاید یو جی سی نے ان باتوں کو کنسیڈر کر کے ایپی آئی کو اس نیوز میں آپ پڑھ سکتے ہو کہ ایپی آئی کو the government had also done away with done away with mean completely removed controversial academic performance indicator based on appraisal and introduce a simplified teacher evaluation grading system it means پرانا ایپی آئی سکور کا کرٹیریہ اب بالکل ماپت ہو چکا ہے اور اس کی جگہ پر simplified teacher evaluation grading system شروع ہو گیا ہے اس میں main change کیا ہوگا کہ university teacher کی جب یہ appraisal یا evaluation ہوگی وہ research oriented ہوگی یعنی اس میں research کی weightage یا marks score زیادہ ہوں گے دوسری طرف college teacher کی جب evaluation ہوگی تو وہ teaching oriented زیادہ ہوگی یعنی college teacher کو preference زیادہ کس میں دی جائے گی research کی بجائے اس کے teaching effectiveness میں teaching skills میں teaching related walks میں تیسرا change assistant professor کے لیے یہ ہے کہ ہر وہ assistant professor جو نیا appoint ہوتا ہے کسی college یا university کو اس کو compulsory induction program پروگرام میں سے گزر کے جانے گا ہے یہ induction program one month کا ہوگا induction program ایک طرح سے orientation program ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی job join کرتے ہو تو اس job کی جو requirements ہے اس کے rules ہیں آپ کے role کیا ہیں آپ کو کون سے challenges آ سکتے ہیں اس profession کی وہاں کی life کیسے ہے اس سے introduce کروایا جاتا ہے the most important assistant professor کا اب university جہاں اس college میں کون کون سا role ہوگا اس کو وہ اچھی طرح سے کیسے نبا سکتا ہے اس کے لیے جو اچھی طرح سے role model ہیں ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس پر discussion ہوتی ہے real life college life university life کے events ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں دوسرا اس کے علاوہ UGC نے کہا ہے کہ minimum one month first month جو assistant professor کا ہوگا وہ ہر روز کم سے کم دو گھنٹے وہ community development اور extra co-curricular activity کو mentor کرنے کے لیے لگائے گا